بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آبر لطیق آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا What is حضرت in heat's test What is حضرت of hot weather اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جڑمی میں کام کرنے کے کون کون سے حضرت ہیں کون کون سے ہم کو نقصان ہو چکتے ہیں اور پھر اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کو گرمی میں کام کرنے کے لیے ہارٹ ویڈر میں کام کرنے کے لیے یا heat's test کے پرام کام کرنے کے لیے کون کون سے کانٹرول میں implement کرنے پڑیں گے تاکہ ہمارے اپلائیٹو ہے وہ سیف ریکل کام کر سکیں نبوش آئی کسی سی کا پیسٹن ہے آپ سے پیسٹ ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ ہر ایک پوائن کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل سب سکرائب ہندور دیجئے گا اور ساتھ میں بیت والی گھنٹی کو دوبار ہی دیئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہیں کیا ہے ہیٹ سٹریس ہیٹ سٹریس اکرد ون دی باری کنات گیٹ لائٹ آف اکساس ہیٹ ون دیس ہیپن دی باری کور چمپریچر رائز آنے والی ہارٹ ریٹ انکریز یعنی کہ ہیٹ سٹریس وہ چیز ہے کہ جب ہماری باری کا تمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ بھر جاتا ہے اور جب تمپریچر زیادہ بھر جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل کی جو دھرکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے جب ہم درمی میں کام کرتے ہیں ہاتھ ویڈر میں کام کرتے ہیں تو ہمیں پسینہ آتا ہے تو اس طرح ہمارے وجود میں جو پانی کی ریشو ہے وہ کام ہو جائے گی نیکس کہتا ہے ویڈرس آر فتیر آپ کو شاید پتا ہو کہ جب درمی میں کام کرتے ہیں پسینہ بھی آیا ہوتا ہے تو جب ہم تھوڑا سا کام کو سلوک کرتے ہیں تو ہمارے سب کو دھر 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 شروع ہو جاتا ہے یا ہم تھکاوت محسوس کرتے ہیں یا ہم کو چکر آنے گا جاتے ہیں تو گرمی میں کام کرنے کے ہی سٹریس میں کام کرنے کا یہ حاضر ہے کہ بندہ جاتو تھکاوت محسوس کرتا ہے یا پھر کمزوری محسوس کرتا ہے نیکس کہتا ہے لیڈی نیس آر کنفیوز ہوں یعنی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم بار بار کنفیوز ہوں گے اس گرمی کی وجہ سے ہم کنفیوز ہوں گے کہ ہمارا جو پورا کام پر جو ہم نے توجہ بھرکوز کی ہوئی ہے اس توجہ میں ہم کنفیوز نرکشکہ ہو جاتے ہیں ایسا کہتا ہے فلاش تم پیرا چھٹ جب ہم دھوپ میں کام کرتے ہیں گرمی میں کام کرتے ہیں تو ہماری جلد خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی میں کام کرتے ہوئے irmatرا باقیوز ہوں چھ throw we get گرمی کی وجہ سے ہautے ہیں جو ٹھپے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے ہمیں پار جاتے ہیں ہمارا چیرہ سرک ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے دیکھ کرتا ہے ڈیو ترمی سے بیٹنے کے جب ہم گرمی میں کام کرہا ہے ہمیں پسہینہ ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں تو پسہینہ جو ہے وہ پانی ہمارے بس RAM رکھ سے نکعت ہے بہت سے نمکیات نکر رہے ہیں تو وہ نمکیات کا نکرنا ہمارے جسم میں وہ جو نمکیات ہیں وہ اس کی کمی کا باعث مان سکتے ہیں نیکس آتا ہے انکانسی آج انکانسی آج جو ہے اس کا مطلب ہے بے ہوش ہو جانا کبھی محمد سہدوں پر دیکھا ہوگا کہ گھرمی میں کام کرتے کرتے بندے گر جاتے ہیں ایسا آتا ہے ہیٹ ٹرامس اور اس کے لیٹس آتا ہے ہیٹ اگزاسٹن اور پھر آتا ہے ہیٹ سٹروک ہیٹ سٹس اور ہیٹ اگزاسٹن اور ہیٹ سٹوک ہیٹ سٹس کے حضر ہیں ان پہ میں ایک اے بنا کے آپ کو بتاؤ گا کہ ہیٹ سٹس کا ہوتا ہے ہیٹ آج سٹس کا ہوتا ہے ہیٹ سٹوک ہسٹر کن کے کس کس درجہ داری میں جا کے کس کس خلو کیا اللہ تو یہ تھے ہزارٹ جنوی میں کام کرنے کہ جو میں نے آپ کو بتائے So next question is what is the main control measure of heat, stress or heart record. So what is our implies from this heart record? Provide break rest area within 100 meters 330 feet working area in depth of light. ہم کو کیا چلیے کہ جہاں ہماری ورکر کام کریں وہاں سے سو منٹر تین سو تیر فٹ تک ہمیں ایک ریسٹ ایڈیا شیلٹن گلانا ہے تاکہ ہمارے ورکر جب ان کو گرمی محصول ہو تو وہاں جا کے ریسٹ کر دیں اس کے ادر ہم کو ایسی کا بھی ارینڈ کرنا پڑے گا اس کا تیمپلیچر مینچنز کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے ورکر وہاں جا کے ریسٹ کریں نیچ سکتا ہے پروائیڈ لوکل ویڈیلیشن فار ایزیمپل فین آر پار ڈیبل ایر موور تو ہمارے امپلائیز دھوپ میں کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو فین یا پار ڈیبل ایر موور دینے ہیں ایک پانکے تو ہے وہ دینے ہیں تاکہ وہ وہاں لگا کے آرام سے کام کر سکیں تاکہ ان کو فریش ہوا ملتی رہے نیچ ساتھ پروائیڈ سوفیسن بریک ریسٹ ہم نے جو امپلائیز کام کے لیے رکھے ہیں اور وہ گرمی میں کام کر رہے ہیں تو ان کو سوفیسن بریک نہیں ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مینٹین نہ سکیں اپنے آپ کو اس گھر میں سے بچا سکیں تو اس کے لیے ہم کو ان کو پروپر بریک ٹائم دینا ہے نیچ ساتھ کتا ہے بروایہ ڈینکی بارچ لیتانی ٹی ہمڈ میٹر پی ہمڈ ڈھلٹی�عمل ٹھلٹی ٹھٹی ٹھٹ ڈھٹ ہمارے بڑکے جہاں کام کر لے ہیں وہاں دائیں بھائیں اس سیج پہ بھی اس سیجے بھی ہیں ہم کو کیا چاہیے؟ جو کہ ایک ہندرڈ میٹر کی دوری پہ لازمی ہوتا ہے جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں تو ایک سو میٹر تین سو تیس کچھ دوری پہ ایک واتس سٹیشن ہونا چاہیے تاکہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کا پانی چاہیے پینے کے لیے جب بوتل میں بھرنے کے لیے وہ وہاں جائے اور جا کے پانی بھار کے لے آئے جاتا ہے جاں روٹیشن کچھ ایسے کام ہیں جن کو ہم روک نہیں سکتے ہیٹ سٹس ہو ہیٹ سٹوک ہو کچھ میو کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم روک نہیں سکتے تو وہاں ہم کیا ٹکے ہیں جاں روٹیشن ایک لوگ کو بھیجا بیس مین بار دوسرے لوگ کو بھیجا تیس مین بار تس ایک لوگ تو بھیجا تو ان کو ہم چینج کرتے رہتے ہیں دس پندہ مین پاڑ ہو کرتے ہیں دوسرے پسٹرہ یا دہتی سٹرہ اس جن کی غیر سکتے یا وہ خود کو کفارٹیبل مسکوش کرتے ہیں نیچ سکتا ہے پرسنل منیٹلنگ پرسنل افضل اید چدر فار سائن آف اید ریلیٹڈ ایلنیس ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا جو گروپ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہمیں چینلنے کی اس طرح نہیں چاہیے کہ ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی گرمی میں کام کر رہے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہو اگر تم آپ اچھا نہیں محسوس کر رہے ہیں دس کمفارٹیبل محسوس کر رہے ہو تو آپ دوسرے کو بتاؤ تاکہ وہ آپ کو ریسیڈی لے گی تو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن ہم کو کرتے جانا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کی کنڈیشن کو پوچھتے رہیں اگر گرمی شروع ہو گئی ہے اور ہم نے کام کرنا ہے تو جو کام ہمارا ایک آدمی کرنا ہے وہاں پہ ہم دو آدمی جال دیتے ہیں تاکہ وہ کام پہ جلدی ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں یاد ہے کہ گرمی میں اکیلے آدمی کو کام ہی نہیں کرنا چاہیے تو جانا ایک ٹاسک جہاں ہم نے بیس آدمی لگانے ہیں وہاں پہ ہم تیس کرتے ہیں تاکہ وہ آرام سے کام کر سکے اور ایک دوسرے کو بلک ٹائنگ کا باری باری پہ کو ریسٹ بھی کرتا رہے اور کام بھی چلتا رہے تو ہم کو ورکت کی تعداد کیا کرنے ہوگی زیادہ کرنے ہوگی تاکہ ہمارے ورکتر آرام سے کام کر سکے اگر آپ اس کے اوپر سوال لگے کہ مجھے اتنا کام چاہیے ہی چاہیے تو وہ سال لڑا تیل دکھ رہے گا مارے گا تو سال کچھ وہ گرمی بھی کرے گا وہ گرے گا تو کیا کرے گا تو یہ جو ڈیمان پروڈیکشن ہے جس کو ریلیوز کرنا پڑے گا نیس کرتا ہے پلاہ ڈی ورک ڈی ویردر ہارٹ ویردر ہارٹ ویردر ہیٹ سٹس ہم نے کام کرنا ہے ہارٹ ویردر میں کام کرنا ہے تو ہم کو کیا چاہیے تو اس کام کی پلانے کرنے کیسے پلانے کرنے بھائی ڈیانہ بجے سے دیکھ کے دین بجے تک فال گرمی ہو تھی ہے جو اس ٹیم سے دیکھ کے اس ٹیم پر گرمی کم ہوتی ہے اس ٹیم پر ہم کام کریں گے تو کام کی جو کام ہیٹ ویرا ٹائم ہے اس ہیٹ میں ہم اپنے کام کو کریں گے اور جو زیادہ گرمی کا ٹیم ہے جہاں پر سن ہیٹ جو ہے یہ ہے وہ زیادہ ہے اس ٹائم میں اس ٹائم میں ہم اپنے بلائز کو ریسٹ دیں گے تو ہم کو یہ ورک پلانی جو ہے یہ اچھی بنانے چاہیے جو ہے وہ پلانے کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ورکر سیف رہے نیچ ساتا ہے کہ سپروائیزر اور ورکر اپنے ورکر اپنے ورکر اپنے ورکر کو ہی سٹس کے بارے میں مکمبت کھینے دینے چاہیے تاکہ وہ پڑے آرام سے اس سیچویشن کو ہنگل کر سکے ہو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ پوائنٹ میں ہائی لائٹ نہیں نہیں کر سکا تو اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائجے گا تاکہ پہلے نالج میں بھی اضافہ ہو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں گے آپ کا خادم آب لاتیف ہای ڈیوی ہای ڈیوی